بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھا ویسے پاکستان ایک غریب ملک ہے قضلوں میں ڈوبا ہوئے لیکن پاکستان کی عوام دیکھا جائے تو ان کے شوق بدشاہ ہوں جیسے ہیں چار چار شادیاں پانچ پانچ شادیاں جو ہے کرنے کا شوق پڑ گیا عوام کو جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں ان کی زیادہ زیادہ جو لوگ ہیں ان کی تین چار دو تین چار اتنی شادیاں ہوگی اب ایک نیا نام نکلا ہے ایسی فائیس میں شامل ہوگیا سجاد جانی جن کی پانچ شادیاں جو ہے اچانک کہیں سے انٹرنیٹ سے ہی ڈاؤنلوڈ ہو آئی ہیں یہ مسئلہ سامنے اس کو کتایا جب ان کی ایک بیوی نے سوشل میڈیا پہ آکے اپنا انٹرویو دیا کہ سجاد جانی نے مجھ سے شادی کی ہے اور شادی کا ایک ہمیں ساتھ بقاعدہ ازواجی تعلقات قائم کیے ہیں لیکن وہ ان کا جو ہے اس نے گورنمنٹ کے قاضوں میں لکھوایا ہی نہیں جسٹرڈ ہی نہیں کروایا وہ یونی کونسل میں جہاں جہاں وہ لکھوایا جاتا ہے درج کروایا جاتا ہے وہاں پہ اس نے جسٹرڈ کروایا ہے کوئی نہیں لیکن اپنا کام جو ہے اس نے پورا کیا ہے اچھا جیسی وہ ایک اس کی بیوی کا انٹرویو اپلوڈ ہوئا ہے وہ اس کی باقی بیویوں نے دیکھا دوسری بیوی منظر یہاں پہ آئی تیسری چوتھی ایسے جو ہے پانچ بیویاں جو ہے سجاد جانی کی نکل آئی ہیں جو بار بار جو ہے آکے انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ اپنے انٹرویوز دے رہی ہیں اور سجاد جانی کو یعنی کہ اب جو کنڈیشن بانگی ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ اچھا کھا جائیں گی سب خواتین کا بیانیاں ایک یہ ہے کہ وہ جو ہے پہلی شادی جو ہے اس کی نارملی ہوئی جیسے کہ عام لوگوں کی ہوتی ہے خاندان والوں نے ملکے کہ دوسری شادی جو ہے وہ جو اس کی بیگم ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ کہتا تھا کہ میں بہت مظلوم میری بیوی ٹھیک نہیں ہے مجھے کپڑے نہیں دو کے دیتی کھانا نہیں بنا کے دیتی میں خود کپڑے دوتا ہوں ہوتلوں سے کھانا کھاتا ہوں کہتی ہے بڑا مظلوم بند کے جو ہے میرے سامنے آیا تو میں نے جو ہے ترس کھا کے میں نے بولا چلو میں تم سے شادی کرتی ہوں اچھا بندہ ہے کہتی ہے بعد میں پتا چلا کہ یہ صرف سکرین کی ہاتھ تک اچھا ہے کیمرے کے سامنے اچھا ہے اس کے بعد یہ ایک گیڑیا ہے اور بڑی ایک مشہور یوٹیوبر عبیرہ خان جو ہے وہ بھی اس کے جال میں پھانچ چکی ہیں وہ بھی اس نے شادی کر چکی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مجھ سے اس نے شادی کی دو سال تک شادی رکھی لیکن جو ہے ہمارا نکا ابھی تک کہیں پہ ریجسٹرڈ نہیں ہوا مولوی کے وہ جو ہے اس نے کروایا ہے نکا نکا ہوا ہے لیکن جو ہے اس نے ریجسٹرڈ ابھی تک نہیں کروایا اور کہتی ہے مجھے اس نے تین ماہ پہلے جو ہے ڈیووز دییا اور ڈیووز کی پیپر پہ ایک سال پہلی کی تاریخ لکھی ہوئی یعنی کہ وہ شادی کے بعد ہی کچھ عصے کے بعد ڈیووز کی پیپر تیار کروا کر رکھا لیتا تھا اور اس کے کچھ عصے بعد جو ہے وہ اپنی بیگمات کو سینڈ کر دیتا تھا اب غالباً اس کی تین جو ہیں ان کو ڈیووز ہو چکی اور دو جو ہے اس کے ساتھ ہیں ان میں سے اس کے ایک میں سے ایک اور ایک میں سے دو بچے بھی ہیں اور خود سجاد جانی صاحب اس وقت شاید شاید بے ہی باگے ہوئے ہیں تو دیکھیں کیا بنتا ہے تو یہ اس ملک کی میں آپ کو کہانی ازنا رہا ہوں جس کی ستر فیصد یوت جو ہے وہ شادی کے لیے طرف رہی ہے وہ سردی کی انٹھنٹی راتوں میں صرف کمبل سیدھا کرنے میں گزار دیتی ہے تو اس کی راتیں مشکل ہوئی پڑی ہیں اور سجاد جانی صاحب جو ہے پانچ پانچ شادیوں کے مزے لوٹ رہے ہیں اس غریب اور مکروض ملک میں رہے ہیں اور عبیرہ خان جو یوٹیوبر ہیں ان کے جب سے ہم نے وہ آئی ہیں اس کے بعد سجاد جانی کے بھی جواب آیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے فیم حاصل کرنے کے لیے میں ساتھ شادی کی اور اس کو میں نے بعد میں یوٹیوب چینل بنا کے دیا اور یہ مشہور ہوئی اور عبیرہ خان کا کہنا ہے کہ میں اس سے شادی سے پہلے میں مشہور ہوں یہ میں مانتی ہوں کہ اس راستے پر لانے والا وہ ہی ہے لیکن محنت میں نے خود کی ہے میں چینل بنایا اور عبیرہ خان کا کہنا یہ ہے کہ یہ میرے چینل کی کمائی یہ کھاتا تھا یعنی کہ ایڈیسن اکاؤنٹ اس کا لگا ہوا تھا جتنے پیسے آتے تھے وہ یہ ہی کھاتا تھا اور عبیرہ خان کا مزید کہنا یہ ہے کہ میرا سی سیکشن ہونا تھا تو اس نے بولا ہے اٹھو جاؤ جا کے اپنا یوٹیوب پر کام کر پیسے کمائے کے لاؤں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کے سی سیکشن میں پیمٹ کس سکوں یا اتنے پیسے یا اتنا بوجھ میں اٹھا سکوں تو وہ کہتا ہے سی سیکشن ہونا تھا تو وہ بھی میں نے یوٹیوب پر کام کر کے پیسے کمائے ہیں پھر اپنی جیب سے وہ میں نے کروایا ہے تو اس وقت سوشل میڈیا پر جنگ چھیلی ہوئی ہے عبیرہ خان اور سجاد جانی اور ان کی باقی جو چار بیگمات ہیں ان کے دنبان یہ چار بیگمات جو ہیں پانچ یہ ایک سائیڈ پہ ہیں سجاد جانی دوسری سائیڈ پہ ہے اور ان پانچوں بیگمات نے اپنی توپوں کا موں جو ہے سجاد جانی کی طرف کیا ہوا ہے تو سجاد جانی نے بھی جو ہے اپنے توپ کھانے کا موں کھولا ہے ان کی طرف کر کے سوشل میڈیا پہ تو دیکھیں کون جیتا ہے کون ہاتھتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے تو اب تک کے لیے اتنے ملتے ہیں ایک سوڑ ویڈیو ساتھ اپنے خیال رکھی گا اور اپنے اس چینل کا بھی جاتے دیئے اللہ حافظ